اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مسکان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل ناظرین آج جو قصہ میں آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے انگور کی کچھ دانیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک صاحب کو انگور بہت پسند تھے صبح اپنی فیکٹری جاتے ہوئے انہیں راستے میں اچھے انگور نظر آئے انہوں نے گاڑی روکی اور دو کلو انگور خرید کر نوکر کے ہاتھ گھر بجوا دیئے اور خود اپنی تجارت پر چلے گئے دوپہر کو کھانے کے لیے گھر واپس آئے تو دسترخان پر سب کچھ موجود تھا مگر انگور غائب تھے انہوں نے انگوروں کا پوچھا گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو بچوں نے کھا لیے ہیں کچھ خمد نے چکھ لیے واقعہ معمولی تھا مگر بعض معمولی جھٹکے انسان کو بہت اونچا کر دیتے ہیں اور اس کے دل کے تالے کھول دیتے ہیں وہ صاحب پوراں دسترخان سے اٹھے اپنی تجاری کو لی نوٹوں کی بہت سی گڑیاں نکال کر پیگ میں ڈالی اور گھر سے نکل گئے انہوں نے اپنے کچھ ملازم بھی بلوا لیے پہلے وہ ایک پروپرٹی والے کے پاس گئے کئی پلاتوں میں سے ایک پلات منتخب کیا فوراں اس کی قیمت ادا کی پھر ٹھیکے دار اور انجینئر کو بلائیا جگہ کا عرضی نقشہ پھنوا کر ٹھیکے دار کو مسجد کی تعمیر کے لیے کافی رقم دے دی اور کہا دو گھنٹے میں کھدائی شروع ہونی چاہیے وہ یہ سب کام اس طرح تیزی سے کر رہے تھے جیسے آج مغرب کی آزان تک ان کی زندگی باقی ہو ان کاموں میں ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں مگر جب دل میں اخلاص کی قوت ہو ہاتھ بخل اور پنجوسی سے آزاد ہو تو مہینوں کے کام منٹوں میں ہو جاتے ہیں جی ناظرین یہی صورتحال تاجر صاحب کے ساتھ بھی ہوئی اخلاص اور شوق کی طاقت میں چند گھنٹوں میں سارے کام کروا دیئے بہترین موقع کا پلوٹ بھی مل گیا اچھا انجینئر اور اچھا ٹھیکے دار بھی ہاتھ آ گیا اور مغرب کی آزان سے پہلے پہلے خدائی اور تعمیر کا کام بھی شروع ہو گیا شام کو وہ صاحب گھر واپس آئے تو گھر والوں نے پوچھا کہ آج آپ کھانا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے کہنے لگے اپنے اصلی گھر اور اصلی رہائشگاہ کا انتظام کرنے اور وہاں کھانے پینے کا نظام بنانے گیا تھا الحمدللہ سارا انتظام ہو گیا اب سکون سے مر سکتا ہوں آپ لوگوں نے تو میری زندگی میں ہی انگور کے چار دانے میرے لئے چھوڑنا گوارہ نہ کیے اور میں اپنا سب کچھ آپ لوگوں کے لئے چھوڑ کر جا رہا تھا میرے مرنے کے بعد آپ نے مجھے کیا بھیجنا تھا اس لیے اب میں نے خود ہی اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اپنے لئے آگے بھیج دیا ہے اس پر میرا دل بہت سکون محسوس کر رہا ہے ناظرین اس سے ہمیں صدقہ اور خیرات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسان وہی چیز بچا لیتا ہے جب وہ اللہ کے نام پر خیرات کرتا ہے صدقہ کرتا ہے جس سے اس کی دنیا بھی بنتی ہے اور اس کی آخرت بھی سمرتی ہے کیونکہ جو مال جمع کر رکھتے ہیں پخل کرتے ہیں بخیلی کرتے ہیں وہ کبھی کچھ نہیں بنا سکتے اور جو صدقہ کرتے ہیں وہ اس دنیا کو بھی سمار لیتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی سمار لیتے ہیں جی تو ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ ایسی ہی اسلامی اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بہتسانی آپ تک پہنچ سکیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی